السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو آج کا میرا ویڈیو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے میرے پیارے دوستو آپ جیسا کہ اس پچر میں دیکھ سکتے ہیں اس عورت کا نام ہے راگنی تیواری دوستو آپ کو بتا دے کہ دلی میں جو دنگے اور فسادت ہوئے ہیں کس طریقے سے دلی کا ماحول بنا ہوا تھا یہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوستو جعفر آباد میں کس طریقے سے مسلمانوں کو مارا گیا اور کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے اور کتنے لوگ اس کے اندر مر چکے تھے میرے پیارے دوستو آپ کو بتا دے کہ راگنی تیواری کا اس وقت بھی ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ جو کوئی بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو کار دو اس طرح سے راگنی تیواری نے دلی میں دنگے اور فسادت ہوئے تھے اور جعفر آباد میں جو ماحول بنا ہوا تھا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا تھا میرے پیارے دوستو پھر سے راگنی تیواری کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ کہتی ہوئے راگنی تیواری نظر آ رہی ہے اگر سولہ ڈیسمبر تک یہ کسان آندولن بن نہیں ہوتا ہے کسان پروٹیس بن نہیں ہوتا ہے تو ہم سترہ ڈیسمبر کو سڑکوں پر اتریں گے کسانوں کو بھگائیں گے اگر سولہ ڈیسمبر تک روٹ خالی نہیں کرتے ہیں تو ہم دوسرا جعفر آباد بنا دیں گے اس طریقے سے راگنی تیواری نے کسانوں کو دھمکی دیا ہے میرے پیارے دوستو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اسی بیان کو لے کر کوئیت کے لوئر نے ایک بڑا بیان دیا ہے کسانوں کی حق میں تو کیا دیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزاریش ہے اس ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھیں اور اپنے دوستو تک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے آئیے میرے پیارے دوستو راگنی تیواری نے جو کسان آندولن کو ختم کرنے کی بات کی ہے اور بھگانے کی بات کی ہے اور دوسرا جعفر آباد کی دھمکی دیئے ویڈیو دیکھیں انجلی بہن سمیت جان کی دھام کی ساری بہنوں کو میں کہہ رہی ہوں جس سترہ تادی کو تیاری کریئے اگر کسان آندولن سے سرکار مقد نہیں کڑاتی ہے کسانوں سے دلی کو تو پھر سے جعفر آباد راگنی تیواری بنائے گی اور جو ہوگا اس کی جمہدار کندر اور راسترکار ہوگی دلی پولیس ہوگی جیسے رام ہے بھارت کے راشتہ وادیوں سترہ کو راگنی تیواری کا ساتھ دیجئے ہم تو نپٹھی لیں گے کسان آندولن سے میں کھالی کنا ہی دوں گی جے جنک جننی جان کی جے جگت جننی جان کی جے پونہ اڑھا دھام جے سری رام بندے ماترم کسان آندولن کے آر میں جو ساجیس ہو رہی ہے اس کے لیے سترہ سولہ تاریخ تک نہیں اگر ہٹی تو سترہ کو راگنی تیواری کھالی کرائے گی جے سری رام ختم نہیں کیا جاتا ہے تو ہم سترہ ڈیسمبر کو سڑک پر آ کر ان لوگوں کو بھگائیں گے اس طرح سے جعفر آباد کا ہم نے ماحول بنایا تھا اسی طریقے سے اب سترہ ڈیسمبر کو کسانوں کو لے کر ہم اس طرح کا ماحول بنائیں گے پیارے دوستو ایسے لوگوں پر کوئی کیس درج ہوتا ہے نہ ان پر کوئی سخت سے سخت کاروائی کی جاتی ہے اگر یہی بیان اگر مسلمان دیتا تو آج وہ جیل کے اندر بن ہو جاتا لیکن میرے پیارے دوستو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی کانون ہے نہ کاروائی کی جاتی ہے نہ پولیس اس پر ایکشن لیتی ہے پیارے دوستو اس طرح سے جو ہے کسان آندولن کو لے کر انہوں نے بیان دیا ہے جو کسان آندولن پور امین طریقے سے آندولن کر رہے ہیں پروٹیس کر رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے آواز کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے کبھی کوئی انڈیا کے اندر ایسے آواز اٹھنے لگتی ہے کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہاں پر ان کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے دبا دیا جاتا ہے میرے پیارے دوستو اس طرح سے کسانوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو اسی بات کو لے کر کوئیت کے لائیڈ نے بھی بڑا بیان دیا ہے انہوں نے اپنے اوپیشل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیچر میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ سرزمین کا نیا قانون ہے تو آپ کا استقبال ہے لیکن یاد رکھنا آپ کو اور آپ کے آر ایس ایس بریگیٹ کو وہاں بلکل مختلف ہندوستانی ملیں گے سکھ بزدل نہیں ہے کہ آپ سستے بھگوئے کے دھمکیوں سے وہ ڈر جائیں گے بلکل بھی وہ نہیں ڈر سکتے ہیں اس ٹیک راگنی جو کچھ بھی توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اوائی سی او سی آئے اس کو دیکھ رہی ہے اور جل سے جل اس پر ایکشل لیں گے انہوں نے آگے کہا یو این ہومن رائی انٹرنیشنل کرائم کورڈ میں یہ معاملے کو بھی ہم لے کر جائیں گے اور کسانوں کو بھی ہم انصاب دلائیں گے کیونکہ کسانوں پر بہت زیادہ ظلم اور ستم کی انتہاک کی جاری ہے تو میرے پیارے دوستو کوئیت کے لائی نے صاحب طور سے یہ اعلان کر دیا ہے جو راگنی تیواری کسانوں کو دھمکی دے رہی ہے تو کسان اس سے ڈرنے والے نہیں ہے کسان اتنے بزدل نہیں ہے اور کسانوں کے ساتھ پورا عرب ہے تو میرے پیارے دوستو اس طرح سے کوئیت کے لائیر نے بھی کسانوں کے حق میں بیان دیا ہے میرے پیارے دوستو اسے لوگوں پر کڑی سے کڑی کاروائی کرنا چاہیے جو دیش کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں دنگر فساد کرنے کی سازش کرتے ہیں میرے پیارے دوستو ان لوگوں پر کاروائی کرنا چاہیے اسی طرح سے کوئیت کے لائیر نے بھی بڑا بیان دیا ہے دوستو آپ تمام لوگ راگنی تیواری کے بارے میں کیا کائنا چاہتے ہیں ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہوسکیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلے دوستو اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی کچھ انفورمیشن لے کر حاضر ہوں گے جب تک امنا خیار رکھئے اللہ حافظ